کلچر ہیلتھ اینڈ سوسائیٹی کا وہ یونٹ نمبر پائیو ہے جو کہ کنسپٹ آف ہیلتھ اینڈ ڈیزیز ہے مطلب آج کے لیکچر میں ہم جتنی بھی باتیں کریں گے تو وہ ٹوٹل ہیلتھ اور ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوگی اور ہیلتھ اور ڈیزیز کو ہم دیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کارنڈی اپنے مائکس جو ہے وہ نیوٹ کر دیتا کہ کسی قسم کی ڈسٹربنس جو ہے وہ کلاس کے دوران نہ ہو دائیمنشن اینڈ ڈیٹرمننٹس آف ہیلتھ دائیمنشن اینڈ ڈیٹرمننٹس آف ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری جو صحت ہے اس پر جو ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہمارا جو ہیلتھ ہے وہ اس کے متاثر ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ڈائیمنشن یا ڈیٹرمننٹس آف ہلتھ کہتے ہیں تو ہلتھ is difficult to define but easier to understand too many of us it may mean absence of disease or informity اور too many it may mean sound body and sound mind and sound function of the body اس پیرگراف میں کہتے ہیں کہ ہلتھ جو ہے یہ ہمارے ساتھ بہت ہی ایک difficult چیز ہے لیکن اس کو سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس جو کہ ہلتھ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہلتھ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو سوٹیسیم کی بیماری نہ ہو ٹھیک ہے آپ disease free ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے ایسی condition کو پھر ہم ہلتھ کہیں گے اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا جو concept ہے ہلتھ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو بوڑی ہے ٹھیک ہے وہ صحیح سلامت ہے آپ کی جو thinking abilities ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا جو mind ہے وہ properly کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بوڑی کے جو دوتھرے function ہے وہ properly کام کر رہے ہیں تو ایسی condition میں ہم کیا کہیں گے ایسی condition میں ہم اس individual کو کیا کہیں گے healthy کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ health کے حوالے سے کچھ لوگوں کے جو concept ہے وہ آپ کو یہاں پر بتائے جا رہے تھے یہاں پر اگر مختلف جو ہمارے ساتھ جو field ہے اور ان field کے حوالے سے لوگ health کے بارے میں جو پوچھتے ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اگر ہم anatomist کے بارے میں بات کریں anatomist سے مراد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ body کے structures کے بارے میں steady کرتے ہیں ٹھیک ہے تو anatomist کے حوالے سے اگر ہم health concept کو define کریں تو according to anatomist anatomist کے مطابق healthy body means it should conform to normal anatomical structure ٹھیک ہے anatomist کے مطابق ہم تبھی ایک شخص کو healthy کر سکتے ہیں ہم سب ہی ایک بندے کو healthy declare کر سکتے ہیں اگر ان کی جو body structure ہے وہ normal ہو مطلب ان کے جو ہاتھ پہ ہے ٹھیک ہے وہ normal ہو اسی طرح سے ان کا جو پورا body structure ہے وہ normal ہو کسی قسم کی اس میں کمی نہ ہو خامی نہ ہو مطلب اگر ان کے دونوں کان ایک ہی جگہ مطلب same position پر موجود ہو nose جو ہے وہ اپنے position پر موجود ہو دونوں آنکھ کے جو ہے وہ اپنے position پر موجود ہو اسی طرح سے دونوں ہاتھ اپنے position پر موجود ہو دونوں پاؤں جو ہے وہ اپنے position پر موجود ہو اسی طرح سے ہمارے جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں وہ برابر ہو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ برابر ہو اور پوری body جو ہے وہ coordination کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوئی ہو کمپوز ہوئی ہو بنی ہوئی ہو تو ایسی کنڈیشن میں ایناٹمیس کے مطابق ہم ایسی شخص کو کیا کہیں گے ہیلڈی کہیں گے ٹھیک ہے ان کو کسی چیزم کی ڈیفکلٹی نہ ہو یا ڈیسیبلٹی نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے ایناٹمیس کے مطابق ایسی لوگوں کو ہم ہیلڈی کہیں گے اسی طرح سے فیزیولوجس کے مطابق اگر ہم بات کرے فیزیولوجس سے مراد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف فنکشن کے بارے میں کیا کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں تو فیزیولوجس کے حوالے سے اگر ہم بات کرے ہلڈ سے ریڈیٹڈ تو فیزیولوجس کے مطابق ہلڈ سے مراد نارمل بوڑی فنکشن اگر کسی شخص کی جو بوڑی فنکشن ہے وہ نارملی کام کر رہے ہو ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو ٹھیک ہے اور بوڑی میں جتنے بھی اورگنز ہے وہ پروپر طریقے سے نارمل مقدار میں کام کر رہی ہو ٹھیک ہے اسی اسی سٹویشن میں ہم اس انڈیویڈیوئیڈن کو کیا کہیں گے اس انڈیویڈیوئیڈ کو ہم ہلڈی کہیں گےerte صحیح ہے؟ اسی طرح سے اگر بائیو کیمیسٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں ٹھیک ہے بائیو کیلمیسٹ کا جو کنسپ ہیں ہیلتھ کے حوالے سے تو بائیو کیمیسٹ جو ہے وہ ہیلتھ کو ایک کیس طرح سے کنسیڈر کرتے gör کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اگر کسی شخص کے بوڑی میں جو ہمارے ساتھ مختلف قسم کے کیمیکل پائے جاتے ہیں مختلف قسم کے ہرمونز پائے جاتے ہیں مختلف قسم کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں اگر اس کی جو بولیوم ہے یا اس کی جو بیلیوز ہے وہ نورمل ہوتی ہے وہ نورمل رینج میں ہو تو ایسے سیچویشن میں پھر ہم اس بندے کو ہیلی ڈیکلیئر کریں گے اسی طرح سے اگر پیتولوجیس کے مطابق ہم ہیلس کو ڈیفائن کریں پیتولوجیس اسے کہتا ہے پیتولوجیس کے مراد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیتوجنز کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں مختلف جو انفکشیس ایجنٹ ہوتے ہیں یا مایکرو ارگنزم ہوتے ہیں اس کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم پیتولوجیس کہتے ہیں تو پیتولوجیس کے مطابق ہیلس سے مراد نورمل سلولر میک اپ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی بوڑی کسی شخص کے اگر بوڑی میں جو سلولر فنکشن ہے اور جو سلولر سٹرکچرز ہے وہ نورملی کام کر رہے ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہ ہو اور سارے جو ہے وہ نورمل ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس سے بندے کو پھر ہم ہیلی کہیں گے صحیحے اسی طرح سے جنیٹیسس کے مطابق اگر ہم بات کریں جنیٹیسس کون ہوتے ہیں جنیٹیسس سے مراد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں وہ سائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہیومنز جینز کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں کروموسومز کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم جنیٹیسس کہتے ہیں جنیٹیسس کے مطابق ہلٹ مین کریکٹ اگزیسپنس آف جنیٹک پوٹینشل ہلٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی جو جنیٹک سیکنس ہے وہ نورمل ہو ٹھیک ہے پروپر کورڈنگ ہوئی ہو ٹھیک ہے اور کروموسوم کی جو کنسنٹریشن ہے یا کروموسوم کی جو تعداد ہے وہ اس شخص میں جو ہے نورمل ہو ٹھیک ہے تو ایسے بندے کو ہم کیا کہیں گے ایسے بندے کو پھر ہم ہلٹی کہیں گے سہیے سمیلیری تو اکلینیشن اسی طرح سے اکلینیشن کے مطابق ہلٹ سے کیا مراد ہے اکلینیشن کے مطابق thing abnormal by his clinical wisdom and laboratory test he label a person he label a person no abnormality detected no abnormality detected clinician کے مطابق health سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بوڑی کے جو structure اور function ہے اس میں کسی قسم کی abnormality نہ ہو تو ایسی condition میں ہم اس شخص کو کیا کہیں گے healthy کہیں گے کہ اسی طرح سے جب clinician جو ہے کسی شخص کے جو بوڑی ہے کہ اس میں کسی قسم کی abnormality کو جو ہے وہ find out کرنے میں ناکام ہو جائے laboratory trace کرنے کے باوجود تو ایسے میں پھر وہ کیا کرتے ہیں ایسے میں پھر وہ اس شخص کو ایک لیبل کرتے ہیں ان کو ایک نام دیتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں جس کو نیٹ کہتے ہیں which mean no abnormality detected مطلب اس بندے میں کسی قسم کی خرابی موجود نہیں ہے یہ بندہ جو ہے بالکل ٹیٹاک ہے تو یہ مختلف جو scientist ہے tourist ہیں ان کی health کے حوالے سے جو concept ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھی کہ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اسی طرح سے psychiatrist کس طرح سے health کو define کرتے ہیں according to psychiatrist 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 کے مطابق health کیا ہے psychiatrist کے مطابق health means well adjusted and balanced personality ٹھیک ہے health سے مراد یہ ہے کہ health سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ماحول میں proper طریقے سے اس نے آپ نے آپ کو adjust کیا ہوا ہو ٹھیک ہے اور اس نے اپنی شخصیت کو جو ہے برقرار رکھا ہوا ہو ٹھیک ہے وہ normally behave کر رہا ہو normally لوگوں کے ساتھ بات cheat کر رہے ہو ٹھیک ہے کسی کسی کو بھی انتے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو تو ایسی condition میں psychiatrist ایسے بند کو یہ کیا declare کریں گے health declare کریں گے صحیح اب یہاں پر آ جاتے ہیں health کی definition کی طرف ٹھیک ہے world health organization میں health کی جو definition کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے اور انہوں نے health کو کس طرح سے define کیا ہے so according to world health organization health is a state of physical mental social well-being and not merely the absence of disease or informity ٹھیک ہے world health organization نے health کی جو definition کی تھی تو وہ کچھ اس طرح سے کی تھی کہ health جو ہے یہ ہمارے ساتھ کسی بھی شخص کی وہ condition ہوتی ہے جس میں وہ مکمل طور پر physically mentally اور socially بالکل normal ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان میں کسی قسم کی بیماری یا disease نہ ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ disabled ہوتی ہے وہ wheelchair پر جو ہے وہ چل رہا ہو لیکن اس کے باوجود اس کی جو physical condition ہے اس کی جو mental condition ہے اور اس کے لوگوں کے ساتھ جو social interaction ہے وہ بلکل پیکٹ آکھے perfect جا رہی ہے تو ایسی condition کو ہم کیا کہیں گے ایسی condition میں اس بندے کو ہم healthy consider کریں گے اور اس state کو ہم کیا کہیں کہیں گے ہیلک کہیں گے صحیح ہے اس ڈیفینیشن کی سمجھ آ گئی آپ کو اوکی گوڈ اب یہاں پر ہم بات کریں گے physical health کی what is physical health physical health کسی کہتے ہیں it means adequate body weight height and circumference is per age six with acceptable level of vision hearing locomotion or movement acceptable level of pulse rate blood pressure respiratory rate chest circumference head circumference waist hip ratio ایک سیکٹرہ ٹھیک ہے physical health سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی جو body weight ہے ان کی جو height ہے اور اسی طرح سے ان کی جو body circumference ہے وہ age اور sex کے لحاظ سے کیا ہو وہ normal ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو eyesight level ہے ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے ان کی جو حرکت کرنے کی movement کی جو صلاحیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے pulse rate blood pressure respiratory rate chest circumference head circumference یہ ساری چیزیں کیا ہو یہ ساری چیزیں بالکل normal ہو تو ایسے condition میں اس شخص کو ہم کیا کہیں گے اس شخص کو ہم physically healthy کہیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم physically healthy شخص کہیں گے ٹھیک ہے physical health کی سمجھ آگئی آپ کو physical health سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ physically اس میں کسی قسم کی خرابی نہ خرابی جو ہے وہ موجود نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے physical healthy کہیں گے تو یہ مطلب ان کی جو height ہے وہ ان کے weight ان کی جو weight ہے وہ ان کے height کے مطابق ہونے چاہیے مطلب ان کی جو bmi ہے body mass index ٹھیک ہے اس کو ہم calculate کرتے ہوئے ان کے height کے مطابق ان کا weight ہو ٹھیک ہے تو ایسے بندے کو ہم کیا کہیں گے normal کہیں گے اسی طرح سے ان کے جو eye sight ہے ان کے جو سننے کی صلاحیت ہے حرکت کرنے کی صلاحیت ہے وہ normally جو ہے چلتا پھرتا ہو دوڑتا ہو اسی طرح سے pulse rate blood pressure respiratory rate chest circumference ہو گئی head circumference ہو گئی یہ ساری چیزیں اگر normal ہو تو ایسے ایسے condition میں ہم ان کو کیا کہیں گے physically healthy کہیں گے صحیح it means the body structure and function conforming to lay down standard within the range of normal development and function of all the system یسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے body structure اور function جو ہے وہ normal ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے وہ پورے standards کو کیا کر رہے ہے پورے standards کو follow کر رہے ہیں اس کے لیے normal کو declare کرنے کے لیے ایک standards ہے پہلے سے ہمیں جو ہے کچھ point جو ہے بتائے گئے ہے کہ اگر ایک شخص جو weight ہے وہ ان کے height کے مطابق ہو ٹھیک تو ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے ایسے شخص کو ہم normal کہیں گے ٹھیک کہ اسی طرح سے ہر چیز کی ایک proper limit جو ہے وہ fix بتائے گئی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر body structure اور function جو ہے یہ ہمارے ساتھ normal ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے بتائے ہوئے جتنے بھی standards ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کر رہی ہے اس کو follow کر رہی ہے اور اسی طرح سے اس شخص کی جو development ہے اور جو normal function ہے ٹھیک ہے ان کے system پہ تو وہ کیا ہوگی وہ ایک خاص range میں ہوگی normal range میں ہوگی ٹھیک ہے mental health mental health کسی کہتے ہیں the positive dimension of mental health mental health سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ اگر آپ کسی problem کو face کرتے ہیں اور اس problem کو face کرنے کے بعد آپ جو ہے ایک خاص limit میں اس problem کو solve کرنے کے لیے جا کرتے ہیں سوچ بھی چار کرتے ہیں مختلف alternative جو ہے وہ سوچ سے ہے ٹھیک ہے اور اس پر reasoning کر کے خود آپ اپنے آپ کو اس problem سے باہر نکالتے ہیں اور آپ ان situations کو cope کر سکتے ہو ان difficult situation میں آپ اپنے آپ کو adjust کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ mentally طور پر کیا ہوں گے mentally طور پر آپ healthy ہے ٹھیک ہے تو آگے اس کی definition ہمارے ساتھ موجود ہے mental health ہی اس کو اب ہم define کریں گے what is mental health mental health is defined is a state of well being in which the individual realize his or her own abilities can cope with normal stresses of life can work productively and fruitfully and is able to a contribution to his or her community is called mental health وہی باتیں جو کہ میں نے آپ کو کہی کہ mental health سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی وہ حالت کسی بھی شخص کی وہ condition جس میں جس میں وہ اپنے آپ میں یہ ability جو ہے محسوس کرتے ہو کہ وہ اپنے normal زندگی میں ان کو جو stresses درپیش آتی ہیں وہ جن پریشانیوں سے گزرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان پریشانی کے حالات میں وہ اپنے آپ کو adjust کر سکتے ہو ان پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتے ہو اور اسی طرح سے وہ اپنے normal life کو گزارنے کے لیے جو ہے روز مرہ کی جو activities ہے اس میں پوری طرح سے participate کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور وہ اپنی community میں جو ہے اپنا ایک role جو ہے وہ surf کرتے ہو تو ایسے condition میں اس شخص کو ہم کیا کہیں گے اس شخص کو ہم mentally healthy declare کریں گے صحیح سمجھ جا رہی ہے آپ students کو اچھا جی میں آپ سے پھر questions بھی اس کے حوالے سے کروں گا تو اس لیے اگر آپ کو کسی چیز میں سمجھ نہ آئے تو پھر آپ مجھے یہ ستحے میں آپ کو دوبارہ سے وہ سمجھاؤں گا صحیح مزید آگے بلتے ہیں a mentally normal person has the ability to mix up with others he or she makes friendship behave in a balanced manner keeps himself tidy and observe adequate personal hygiene well oriented to time place person and environment and he is unduly not suspicious of others ہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ mentally طور پر normal ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ساری abilities ہوگی کہ وہ اور طرح کے situation میں آپ کو adjust کر سکیں گے جیسے کہ وہ اپنے friends جو ہے وہ بنانے کے قابل ہوں گے ان کی جو دوستی ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگی اچھی ہوگی اسی طرح سے وہ proper behavior جو ہے انہوں نے اپنائی ہوگی اسی طرح سے وہ proper طریقے سے لوگوں کو observe کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو hygiene ہے اپنی جو personal hygiene ہے صاف کی طرح کا خیال رکھیں گے اسی طرح سے اسے time جگہ اور لوگوں کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ environment کے بارے میں بھی اس کو پتا ہوگا کہ کون سا environment ٹھیک ہے اور کون سا environment ٹھیک نہیں ہے مطلب مختلف قسم کی ماحول ہوتے ہیں نا مطلب لوگوں کے بارے میں ان کو پتا ہوگا کہ اس environment کے جو لوگ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں یا اس ماحول میں میرے لیے رہنا ٹھیک ہے یا نہیں اس کے بارے میں ان کو پتا ہوگا اور جب بھی وہ لوگوں کو paste کریں گے لوگوں کے ساتھ interaction کریں گے تو لوگوں کو اور ان کا جو رویہ ہے ٹھیک ہے ان کی جو طور طریقے ہیں ان کے جو بات چیت کرنے کا طریقہ ہے تو وہ suspicious نہیں لگے گا مشکوک نہیں لگے گا بلکہ normal رہے گا تو ایسی condition میں ہم اس شخص کو کیا کہیں گے mentally طور پر normal کہیں گے حلی کہیں گے صحیح he is cheerful and happy and enjoy life with a purpose and he thinks positively and has normal development and contributes fully and is useful and productive to society and nation ظاہری باتیں اگر ایک بندہ جو ہے ذہنی طور پر ٹھیک ہے تو ذہنی طور پر جب ایک بندہ ٹھیک ہوگا تو ظاہری باتیں وہ اپنے life کو enjoy بھی کریں گے ان کے life کا ایک proper goal بھی ہوگا مقصد بھی ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاشرے اپنے قوم کے لیے اپنا ایک رول جو ہے وہ کیا کریں گے سر انجام دیں گے اور اپنی جو contribution ہے وہ اپنے قوم اور اپنے معاشرے کے لیے جو ہے مکمل برپور حصہ جو ہے اپنے معاشرے اور community کے لیے nation کے لیے جو ہے وہ کیا کریں گے ادا کریں گے تو یہ ایک mentally طور پر جو healthy لوگ ہوتے ہیں ان کی characteristics یہاں آپ کو بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے social well being اب social well being کی طرف آ جاتے ہیں social کسی کہتے ہیں social society سے نکلا ہوا ہے معاشرے سے نکلا ہوا ہے well being سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہو تو social well being generally اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں تو social well being سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی وہ ability جس میں وہ اپنے معاشرے میں جو ہے اپنا مکمل رول جو ہے وہ play کر رہا ہو جس میں وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے proper طریقے سے interaction کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ ان کی proper جان پہچان ہو اور اسی طرح سے وہ ایک دوسرے سے اپنی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرتے ہو تو ایسی condition میں اس شخص کو ہم کیا کہیں گے socially well being کہیں گے مطلب socially چور پر وہ کیا ہوں گے healthy ہوں گے ٹھیک ہے so it is the third dimension of health social well being جو ہے یہ healthy third dimension ہے مطلب تیسری component ہے it means ability of a person to adjust with other in his social life at home at workplace and with people men interact with men and they interrelate and interdepend on each other and pay their effective role in accordance with situation is called social well being ٹھیک ہے وہی باتیں جو کہ میں نے آپ کو کہیں کہ social well being سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی وہ ability کسی بھی شخص کی وہ خصوصیت جس میں وہ اپنے آپ کو اپنے معاشرے میں کیا کر ستے ہو adjust کر ستے ہو اسی طرح سے اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو adjust کر ستے ہو اپنے کام کرنے کی جگہ پر جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں پر وہ ان کے ساتھ proper adjust ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو adjust کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ وہ interact کرتے ہو ایک دوسرے پر وہ انحصار کرتے ہو اور situation کے مطابق وہ اپنا ایک پر اثر کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں participate کرتے ہیں ہر ایک چیز میں مطلب socialize ہو ٹھیک ہے socialize ہو تو ایسے بندے کو ہم کیا کہیں گے ایسے بندے کو ہم socially well کہیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے essentially social well being include interrelation and interaction of human being مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ socially well ہوتی کہ تو اس میں یہ دو خصوصیت لازمی طور پر ہوں گے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ positive ہوں گے اور وہ لوگوں کے ساتھ interaction کرنے میں ان کو کسی قسم کی ہٹی چاہت نہیں ہوگی so social well being is a composite function of income level literacy occupation and working condition material harmony institution of family social groups and have good culture and behavior pattern of the society so social well being کی جو بناوٹ ہے مطلب social well being کن چیزوں سے بنا ہوتا ہے social well being سے مراد یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہی رہے ہو تو اس معاشرے میں آپ کا ایک proper status ہو اپنی ایک position ہو جس میں آپ جو ہے مثال کے طور پر اگر آپ job کر رہے ہیں تو job کی وجہ سے آپ کی acquisition ہوتی ہے معاشرے میں اسی طرح سے آپ کی جو education level ہے literacy سے مراد آپ کی جو education level ہے آپ کی جو occupation ہے آپ کی جو working condition ہے ٹھیک ہے marital status ہو گئی مطلب آپ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے اسی طرح سے آپ کی جو family type ہے وہ کس قسم کی ہے unique مطلب nuclear family ہے یا extended family ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ matter کرتی ہے اسی طرح سے آپ کے جو social group ہے آپ کے جو culture behavior pattern ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر social well-being کو چاہ کرتی ہے اس کو arise کرتی ہے اس کو develop کرتی ہے بناتی ہے social well-being can be measured on scale by taking into consideration of indicator like income literacy and occupation under socio economic status of family ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک social well-being کو measure کرنا چاہتے ہیں اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ بندہ جو ہے یہ socially well ہے یا نہیں معاشرتی طور پر یہ بندہ جو ہے stable ہے یا نہیں تو اس کو جاننے کے لیے ہم اس بندے کی جو income ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کی ہم measurement کریں گے ان کی جو education level ہے اس کی ہم کیا کریں گے measurement کریں گے اور ان کی جو occupation ہے وہ جو کام کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم data gather کریں گے اور اسی data کے base پر پھر ہم declare کریں گے کہ آیا یہ بندہ معاشر کی طور پر stable ہے یا unstable ہے ٹھیک ہے determinants of health determinants of health میں نے آپ کو already بتایا کہ determinants of health سے مراد یہ ہے کہ وہ factor جس کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہے اس کو ہم determinant of health کہتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ جو پہلے نمبر پر آتا ہے وہ آپ کا environment آتا ہے ٹھیک ہے environment میں آپ کی جو physical environment ہے social environment ہے biological environment ہے اور main made environment یہ ساری چیزیں آتی ہے اسی طرح سے آپ کی hereditary آ جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کی parents سے آپ کو جو character transfer ہوئے ہیں تو ان characters پر depend کرتی ہے آپ کی healthy کہ اگر آپ کی father mother جو ہے وہ healthy ہوں گے تو ظاہری باتیں ان سے آپ میں جو character منتقل ہوں گے جو خصوصیات منتقل ہوں گے تو وہ بھی کیا ہوں گے سارے healthy ہوں گے ٹھیک ہے اور ایک journal knowledge کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب characters یا جو کیا کہتے ہیں hereditary character transformation ہوتی ہے تو زیادہ جو character transfer ہوتے ہیں parents سے offspring میں تو وہ زیادہ جو ہے positive ہوتے ہیں مطلب زیادہ تر جو صحیح خصوصیات ہوتے ہیں جو اچھے خصوصیات اچھے qualities ہوتی ہے تو وہ parents سے offspring میں transfer ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب برا بنتا ہے تو وہ ماہوز کی وجہ سے برا بنتا ہے وہ ماہوز کی وجہ سے برا بنتا ہے اور پیداشی طور پر ان میں ساری اچھی ہی qualities ہوتی ہے لیکن جو جب انسان برا بنتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے جو جس ماہوز میں وہ رہ رہے ہوتے ٹھیک ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ اکتے بوٹھتے ہیں تو ان کی اثرات کی وجہ سے ان میں negative باتیں جو ہے وہ آ جاتی ہے اسی طرح سے halb services جو ہے یہ ہمارے ساتھ تیسریınıٹس ہے ہیلت پیٹی کے جس میں ہمارے ساتھ پروموٹیو آ جاتی ہے پروموٹیو ہیلت سرویسز پریونٹیو ہیلت سرویسز پیرویٹیو ہیلت سرویسز اور ریہائیبیلیٹیو ہیلت سرویسز یہ ہمارے ساتھ ہے جو کہ ہمارے ہیلت کو متاثر کرتی ہے بیہیوئر کے حوالے سے ہمارے جو ایکشن ہیں ہمارے جو حرکات ہیں یہ ہمارے صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے ہمارے جو آدات ہیں یہ ہماری صحت کو متاثر کرتی ہے کس طرح سے ہم لوگ کو رеспونس دیتے ہیں یہ ہمارے صحت پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے اسی طرح سے ہمارے behavior believes ہو گئے attributes ہو گئے اور کس طرح سے ہم lifestyle کو گزار رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے صحت کو کیا کرتی ہیں بری طرح سے مطلب بہت زیادہ جو ہے اس کو متاثر کرتی ہے اس پر جو ہے مطلب ہمارے حیال پر ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ سٹوڈنٹس کو میں انتہائی سمپل الفاغ جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو یوں لگے جیسے کہ ہم ایز اپرینڈ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس میں میں وہ زیادہ انگلیش و انگلیش جو ہے یوز نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی کچھ سٹوڈنٹس کو سمجھ آ جاتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی تو کنفیوزن رہتی ہے تو اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں سمپل الفاظ کو یوز کروں تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو ڈیر سٹوڈنٹس اب ہم انوارمنٹ کی بات کریں گے انوارمنٹ کسے کہتے ہیں انوارمنٹ سے مراد ہمارے ارزگرد کا جو ماحول ہوتا ہے جس میں ہم رے رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں انوارمنٹ اور اسی طرح سے انوارمنٹ یہ بھی بہت ہی انوارمنٹ ہے ہمارے ہیلتھ کے لیے مطلب انوارمنٹ کا بھی بہت بڑا اثر رسو ہوتا ہے ہمارے صحت پر اسی طرح سے پھر ہمارے ساتھ مین میڈ انوارمنٹ آ جاتا ہے مین میڈ انوارمنٹ سے مراد یہ ہے کہ انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے جو ماحول ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو ڈیفنس ہاؤسز ہو گئے جو ڈیفنس کمیونٹیز ہے تو یہ بھی انسانوں کی اپنی ہاتھوں سے بنائے گئی ایک کمیونٹی ہوتی ہے تو اس طرح کے جو انوارمنٹ ہوتے ہیں دیکھے جو کہ انسانوں نے خود بنائے ہوتے ہیں دیکھے انسانوں کا اس میں عمل دخل ہو تو اس کو ہم مین میڈ انوارمنٹ کہتے ہیں تو ہالپ اس انفلوینس ان دا مین میڈ انوارمنٹ اور آرٹیفیشل انوارمنٹ تو یہ انکلوڈ آئیٹم لائک ہاؤسنگ ٹرانسپورٹ انڈسٹریز اور کمیونکیشن کہتے ہیں کہ وہ انوارمنٹ جو کہ انسانی ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں جو کہ انسان کے بنائے گئے جو ماحول ہے تو یہ بھی بہت زیادہ ہمارے صحت پر کیا کرتی ہے اثر انداز ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو مین میڈ انوارمنٹ اس میں گر آ جاتے ہیں مختلف قسم کے جو گر بنائے جاتے ہیں ہاؤسنگ کی جاتی ہے اسی طرح سے ٹرانسپورٹ سسٹم آ جاتی ہے گاڑیا وغیرہ اسی طرح سے انڈسٹریز آ جاتی ہے کمیونکیشن آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے مین میڈ انوارمنٹ میں آتی ہے اور ان ساری چیزوں کا جو ہے ہمارے صحت پر بہت زیادہ گیرہ اثر جو ہے پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو مین میڈ انوارمنٹ ہے اس کو ایسا رکھے جو کہ ہمارے صحت کے لیے مضبط ہوتی ہے اور ہمارے صحت کو اس سے کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے تو یہ بہت زیادہ ہمارے صحت کو کیا کرتی ہے متاثر کرتی ہے ہلت سرویسز کی اب ہم بات کریں گے ہلت سرویسز سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی ہلت سے ریلیٹڈ سرویسز ہے ٹھیک ہے جس کے ذریعے لوگوں کو کیر دی جاتی ہے لوگوں کو ایڈکیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو مختلف قسم کی بیماریوں سے پریونٹ کیا جاتا ہے بچایا جاتا ہے تو ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مختلف سرویسز کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ہلت سرویسز کہتے ہیں بار بار میں آپ کو ایک ہی بات جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے جو ایکزیم ہے وہ یا تو نومبر میں ہوں گے یا دسمبر میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا سپتمبر تک جو ہی ہم تقریباً پورس کو ہم نے کور کر لیا ہوگا تو سپتمبر کے بعد آپ لوگوں نے صرف ریویزن پر کرنی ہے مطلب ان یونٹ کو جو ہے بار بار ریپیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے آپ کے لیے ایم سی کیوز تقریباً تیار کر لیے ہے بس اس کو اس کی جو پبلکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے ان بکس کو جو ہے اس ایک بک کو جو ہے لے لینا ہے اس میں تمام سبجیکس کے یونٹ وائز ایم سی کیوز میں نے آپ کی Pre yields کے لیے جو ہے بہت میینج سے بنائی ہوئے ہے اور اکواڑنگ ٹوètres ٹوپک سے جو ٹوپک میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو اسی ٹوپک سے ہی میں نے ایم سی کیوز لیا ہوا ہے بنائے ہوئے해 اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرائی میم سیکیوز بھی میں نے ایڈ کیا ہوئی ہے کیونکہ اکڑرو касu کچھ پتہ نہیں چلتا بعض اوقات جو ہے وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے آہ مطلب آہ زیادہ ایم سی کیوز لاتے ہیں اور ایسے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ سٹودنٹ میں اس کو پڑے نہیں ہوتے تو وہ ایم سی کیوز بھی میں نے اس میں ایٹ کیا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے پاسٹ پیپر ہے جتنے آہ اگزیم ہوئے ہیں تو اس کے ایم سی کیوز بھی میں نے ہر سبجکٹ کے لاسٹ میں جو ہے اس کو ایٹ کیے ہے تو وہ بھی آپ کی آپ کو جو ہے اس بک میں ملیں گے تو انشاء اللہ ایک بک ہے ایک بک میں آپ کو بہت کچھ زیادہ جو ہے آپ کو اپنے اگزیم کی تیاری کے لیے ملے گا تو انشاء اللہ تمام سیڈنٹ جو ہے وہ کوشش کرے اور ارادہ کرے اس بک کو حاصل کرنے کی ٹھیک ہے یہ آپ سیڈنٹ کے لیے میں نے بنایا ہوا ہے سو جتنی آپ کے ساتھ زیادہ نوری جو ہوگی زیادہ مٹیریل ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے اگزیم جو سے انتہائی آسان ہوگا صحیح ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہیلتھ سرویسز کو ہیلتھ سرویسز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایویلیبیلیٹی ایکسیسیبیلیٹی ایفورڈیبیلیٹی این ایکسیپٹیبیلیٹی آف ہیلتھ سرویسز آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو کہ شہر سے بلکل بہت زیادہ دور ہے یا شہر سے بلکل سائٹ پر ہے تو وہاں پر اگر تمام قسم کی ہیلتھ سرویسز آپ کو ایویلیبیل ہوں گے تو آپ کی جو ہیلتھ سرویسز جتنے بھی باتیں ہوگی تو وہ کیا ہوگی وہ ساری پوزیٹیب ہوگی مطلب آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی کسی قسم کا ٹینشن آپ کو نہیں ہوگا صحت کے حوالے سے کیونکہ آپ کو جو ہیلتھ سرویسز ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو کیا ہے وہ آپ کو ایویلیبیل ہے ٹھیک ہے آپ اس تک آسانی سے رسائی حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کوسٹ ہے ٹھیک ہے وہ بھی بہت زیادہ ایفورڈیبل ہے آپ اس کو ایفورڈ کر سکتے ہیں اس کو برداشت کر سکتے ہیں مطلب میڈیسنگ ہے وہ نہ ہی بہت زیادہ مہنگی ہے اور آپ کے جو اوقات ہیں یا مطلب آپ کا جو کیا کہتے ہیں برداشت کرنے کی جو تلائیت ہے اس کے مطابق ہے آپ اس کو ایفورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ہر طرح کی جو سرویس ایویلیبیلیٹی ہے ٹھیک ہے اس تک آپ رسائی حاصل کریں گے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے تو ظاہری بات ہے اس سے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ متاثر نہیں ہوگی اور آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے تو اس کو کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں ہیلتھ سرویسز مطلب آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں وہاں جو ہے ہیلتھ سرویسز کی ایویلیبیلیٹی ہو مطلب موجود ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسیبیلیٹی ہو ان ہلتھ سرویسز تک مطلب آپ کی رسائی ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہلتھ سرویسز آپ کے لیے آپ کی جو رینج ہے تو جو معاشی رینج ہے جو ایکانومک سیٹس ہے اس کے مطابق ہو آپ کو ایفورڈ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو سرویسز آپ لوگوں کو جس طریقے سے دی جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے acceptable ہو قابل مطلب قبول ہو ٹھیک ہے آپ کی جو culture ہے اس کے مطابق آپ کو کیر دی جا رہی ہو تو یہ ساری چیزیں اگر موجود ہو تو اس سے آپ کے صحت پر اچھی اثرات مرتب ہوں گے اور آپ کی جو صحت ہے وہ متاثر نہیں ہوں گی ٹھیک ہے بلکہ آپ صحت من رہیں گے tension free رہیں گے health indicator health indicator سے مراد وہ چیزیں جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو صحت ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم health indicators کہتے ہیں ٹھیک ہے تو it is somewhat easier to define health for an individual but to define community health it is somewhat more difficult community health parameters are different from health parameter of an individual کہتے ہیں کہ health کو define کرنا یہ کچھ حد تک آسان ہے بنیضبط اس کے کہ ہم community health کو define کریں community health جو ہے یہ health کے بنیضبط ٹھوڑا سا مشکل ہے اس کو define کرنا اس کی تعریف کرنا اسی طرح سے community health کی ہمارے ساتھ جتنے بھی parameters ہے جتنے بھی ہمارے ساتھ اس کے component ہے تو وہ health کے بنیضبط کیا ہے وہ health کے بنیضبط ٹھوڑے سے difficult ہے ٹھوڑے سے مختلف ہے تو ان parameters کو بھی ہم discuss کریں گے اور ان indicators کو بھی ہم کیا کریں گے discuss کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ہم community health کی community health کیا ہے community health کسے کہتے ہیں تو community health can be measured through indicators of economics gross national product gross national income and per capita income life expectancy under five mortality infant mortality literacy level composition index of human development and maternal mortality etc تو ان ساری چیزوں سے ہم کیا کرتے ہیں ان ساری چیزوں سے ہم community health کو define کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک معاشرے میں رہی رہے ہیں کہ ایک community میں رہے ہیں اور اس community میں آپ کے ساتھ ساتھ جو باقی جتنے لوگ رہے ہیں تو وہ بھی معاشی طور پر کیا ہے stable ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ہر طرح کے جو لوگ ہیں وہاں پر آپ کی community میں رہے رہے ہیں آپ کے معاشرے میں رہے ہیں تو سب کے لیے health services کو avail کرنا آسان ہے اور سارے لوگ جو ہے health services کو کیا کر سکتے ہیں effort کر سکتے ہیں اسی طرح سے life expectancy اگر کسی community کسی مارشے یا کسی صوبے میں لوگوں کی جو life average life ہے ٹھیک ہے وہ مثال کے طور پر 60 70 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بیماری کی ratio کم ہے ظاہری بات ہے اگر لوگ بیمار کم ہوں گے ٹھیک ہے اگر لوگوں کو بیماری نہیں ہوں گی اگر لوگ جو ہے وہ tension free رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو life expectancy ہے وہ زیادہ ہوں گے لوگ جو ہے پھر زیادہ عرصے کے لیے جو ہے وہ رہیں گے اور زندگی جو ہے گزاریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر آپ foreign countries کے لوگوں کی جو life expectancy ہے اس کو compare کریں پاکستان کے ساتھ تو تقریباً وہاں کے 90% لوگ جو ہے آپ کو 60 70 سے اوپر ملیں گے ٹھیک ہے تقریباً 90% لوگ جو ہے 60 70 سے اوپر life جو ہے گزارتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 90% لوگوں کی جو average life ہے وہ 60 تک جو ہے پہن جاتی ہے اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ 65 کو cross کرتے ہیں یا 70 کو cross کرتے ہیں یا 75 کو cross کرتے ہیں تو یہ یہ اگر life expectancy جو ہے کسی community کے جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس سے بھی ہم اس community کے جو health ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ہم measure کر سکتے ہیں اسی طرح سے پانچ سال کے کم عمر کے جو بچے ہیں کہ اگر ان کی جو امواد کی شرع ہے وہ زیادہ ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو health services ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو نہیں پہنچ رہی health services جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی جس کی وجہ سے بچے جو ہے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے ان کی death ہو رہی ہے ان کی موت ہو رہی ہے اسی طرح سے اگر infant mortality rate کو دیکھیں infant mortality کیسے کہتے ہیں infant سے مراد وہ بچے جو کہ ایک مہینے سے لے کر ایک سال کی عمر تک کہ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کو ہم infants کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے نیونیٹ سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کی پیدایت سے لے کر ایک مہینے کے اندر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم نیونیٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے نیونیٹس سے مراد بچے کے پیدا ہونے سے لے کر ایک مہینے تک کا جو age ہوتا ہے اس میں جتنے بھی بچے آتے ہیں اس کو ہم نیونیٹس کہتے ہیں اور ایک مہینے سے لے کر ایک سال کے اندر کے ایج میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم انفینٹ کہتے ہیں تو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ اگر زیادہ ہو تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ہیلٹ کے سرویسے جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں مل رہی لوگوں کو ٹھیک ہے ہیلٹ سرویسے جو ہے پروپر طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے لوگ جو ہے بچے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں اور بیماری کے لیے علاج جو ہے صحیح نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے انفینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں مطلب لوگ میں آجل بن رہے ہیں وہ ان کی ڈیت ہو رہی ہے اسی طرح سے لیٹریسی لیول اگر کسی کمیونٹی میں ایجوکیشن لیول جو ہے اچھا ہو لوگ ایجوکیٹڈ ہو تو ایجوکیٹڈ لوگوں میں پھر شہور جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے بنیدبت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی جو سمجھ بوچ ہے وہ بھی دیوتر لوگوں کے بنیدبت جاتا ہوتی ہے تو اس کے ذریعے بھی ہم اپنی community کی جو stateus ہے اس کو معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح سے composition of index of human development ایک community میں جتنے بھی لوگ رہے رہے ہیں تو وہ کس طرح سے یا کس ریٹ سے وہ ترقی کر رہے ہیں وہ progress کر رہے ہیں اس کے ذریعے بھی ہم اپنی community کی جو stateus اس کو معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح سے بچے کی پیدایش کے دوران بچے کی پیدایش کے دوران اگر مدر جو ہے وہ فریکوینٹلی ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور مطلب جتنے بھی ماں ہے وہ ڈیلیوری کے دوران اگر زیادہ ماں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو رہی ہے تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر جو ہلس ارویسز ہے وہ صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے جو مدرز ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو یہ سارے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ سارے ہمارے ساتھ انڈیکیٹر ہے کمیونٹی ہیلتھ کے اور انہی انڈیکیٹرز انہی فیکٹرز کے ذریعے ہم اپنی کمیونٹی ہیلتھ کو کیا کر سکتے ہیں میر کر سکتے ہیں آئیڈنٹیپائی کر سکتے ہیں سمجھا گئی اس ٹرم کی بڑھٹ ایک گوڑ بڑھٹ 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 نیند بڑھٹ dil ہیاب ڈیتھ میں نے اس لائٹ سے پہلے ون بائی ون آپ کو بتائی کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی کمیونٹی کو تب ہیلڈی کہیں گے جب وہاں پر جو لوگ رہے رہے ہیں وہ اپنے لائف کو انجائی کر رہے ہو وہاں پر بیماری جو ہے کم ہو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو دیت اموات کا شرعہ ہے وہ کیا ہو لو ہو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کسی قسم کا خراب ماحول نہ ہو اس کے علاوہ اس کمیونٹی کی جو اکانمی ہے جو مایشیل سٹیٹس ہے وہ کیا ہو وہ اچھی ہو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سب لوگوں کو سہت سے ریلیٹڈ جتنے بھی سرویسز ہو سرویسز ہے وہ ایویلیبل ہو اور وہاں پر جو سرویسز دی جا رہی ہو تو وہ سائنٹیفک ایویڈنس بیس کی بنیاد پر ان کو جو ہے سرویسز دی جا رہی ہو تو ان ساری چیزوں کی موجود ہی میں ہم پھر یہ کیس اکتے ہیں کہ ہاں this community is healthy یہ community کیا ہے healthy ہے صحیح it's literacy level are high and demographically it has balanced sex ratio and people live long quality of life is good and human development index is high وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے سلائیڈ میں بتایا تھی کہ اگر education level literacy level سے مراد education level high ہو اس کے ساتھ demographically لوگ جو ہے وہ وہ کیا ہو balance میں ہو مطلب ایک community ہے مثال کے طور پر پشاور کی جو آبادی ہے ٹھیک ہے وہ normal range میں ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے demographically balance کہیں گے اسی طرح سے جو sex ratio ہے male female ratio ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہو balance ہو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو life expectancy ہے وہ زیادہ ہو لوگ جو ہے زیادہ آرتے کے لیے جی رہے ہو اس کے علاوہ quality of life جو ہے لوگوں کی اچھی ہو اور جو human development index ہے وہ high ہو تو ان ساری چیزوں سے ہم یہ estimate کر سکتے ہیں یہ claim کر سکتے ہیں یہ دعوہ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ community جو ہے یہ کیا ہے healthy ہے صحیح first vadینے everybody a village is said to be healthy if he has safe sources of improved water supply safe method of waste water disposal pay street disposal of garbage refuse and animal excreta by manure pits people use fenêt hm latrines females literacy is high girl enrollment is universal ڈیلیوریز آر کنڈکٹڈ بائی ٹرین پرسن برٹ ریٹ اور دیٹ ریٹ آر ویڈ این ایکسپٹی بل لیمٹ ایمیونیزیشن کوریج is ہائی ان ہاؤسنگ کنڈیشن is گوڈ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں تو دیہاتی لائف کو ہم ہلڈی کے سکتے ہیں کیونکہ اگر وہاں پر آپ کے پاس جو وارٹر سپلائی کے سورسز ہے اگر وہ آپ کے پاس سیف ہوتی ہے اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے ساتھ جو ویسٹ وارٹر ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے جو میتڈ ہے یا جو طریقے ہیں وہ سیف ہو اسی طرح سے جتنے بھی گن وغیرہ ہوتے ہیں گاربیجز ہوتے ہیں اس کو ڈسپوز کرنے کے لیے ایک پروپر میتڈ ہو اسی طرح سے جتنے بھی جانوروں کے جو ویسٹ ہوتے ہیں جو ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک صحیح جگہ ہو ٹھیک ہے پروپر طریقہ ہو اسی طرح سے سینیٹری لیٹرینز جو ہے وہ صحیح طرقے سے یوز ہو رہے ہو یہ ساری چیزیں اگر صحیح ہو وہاں پر برٹ ریڈ جو ہے وہ نورمل ہو ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم یہ کہے سکتے ہیں کہ یہ دیہاتی علاقہ جو ہے یہ کیا ہے یہ ہیلڈی ہے یہاں پر لوگوں کی جو زندگی ہے کیا ہے ہیلڈی ہے بہت ہی آسان لیکچر ہے آج کا اس میں جو ہے مشکل والی کوئی بات نہیں ہے تو انشاءالا امید کرتا ہوں آپ سارے سٹوڈنٹ جو ہے اس کو سمجھ رہے ہوں گے اوپر دیکھیں اوپر آپ کو دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک صحتمند زندگی جینا یہ ہر ایک انسان کی کیا ہے بنیادی حقوق میں آتا ہے بنیادی حقوق جو ہے اور اسی طرح سے اپنی لائف کو صحتمند جینا اور صحتمند جینے کے لیے پوری دنیا میں جو ہے کوشش کی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں جو ہے سارے لوگوں کی یہ بنیادی کیا ہے یہ سب سے پہلی کوشش ہے لوگ جو ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ صحتمند زندگی جو ہے گزارے تو یہ حد کے حوالے سے آپ کو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ صحت جو ہے یہ ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے ٹھیک ہے ہر انسان کو حق ہے کہ وہ ایک صحتمند زندگی گزارے موسیقی